ایسا ہوتا ہے کہ آپ ٹیکنالوجی کے ساتھ کھیل رہتے ہیں اور ٹیکنالوجی کے ساتھ کھیلتے ہوئے کام خراب ہوتا ہے اور آپ کے جو میسج ہے وہ میں پڑھ دیتا ہوں پارٹ � dormir جو لوگ جو ہیں وہ آویلبل ہوں گے اچھا جی اچھا وا 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 вот اتنے کومنٹس ہیں سو میں کوشش کرتا ہوں سارے پڑھنے کی اچھا جی ہم کہاں تک پہنچے تھے مدیحہ میمان السلام علیکم رانہ ماجد خان ٹھے ذریش مغل تھیں ہمارے ساتھ سائمہ نواز تھی انم شیخ سائرہ جبین اور رزوان رانہ ماجد خان ختیجہ ریحان زنہرہ عادل سیدہ فاطمہ مریم زفر you seem like you have aged in these few days hope all is well i am already aged الحمدللہ مطلب i have crossed 40 so by the way وہ میرے پاس ایک کیمرہ ہے اس سے میں سیل فی بنا کر بہت خوشی محسوس کرتا ہوں وہ فیس سے عمر جج کرتا ہے کبھی کبھی میری عمر 25 بھی بتا رہا ہوتا ہے so حفظہ شہزاد اور مدیہ عباس امرین کول we actually i am back in time those were the days اور یہ ایک افسرہ میسیج ہے کچھ نام سمرہ یاسیر thank you very much you are there ملیہ عوان ونیبہ رحمان کو نظر میرا خیالہ پسند آئی تھی امرین کول in 2002 when i first imagined you literally my imagination was so accurate when i saw you on a tv program don't remember the name of the program ہائے ہائے وہ بھی کا دن تھے سلام اے پی لالا حنین عادل خان so thank you very much so فیصل عدیم is watching in cape town باب کیلے کیلے cape town چلے گئے ہو تو خط تو لکھتے رہتے ہرجائی سو یہ ہے اصل میں ہوا پتا ہے کیا کہ وہ سکرین کیمرے کا دوسرا رخ پوش ہو گیا اور میں سوچتا رہا کہ بتا نہیں کیا ہوا ہے سو بہت سارے لوگوں نے دوبارہ جوائن کر لیا سو میں دوبارہ سے پڑھتا ہوں سو یہ ہے جی سلسلے سو مجھے خیال آیا کہ کچھ نئے گیت بھی بہت خوبصورت آگئے جو بہت عرصے سے ہم نے چلائے نہیں اگلے روز میں نے آپ کو ایک واقعہ بھی شاید سنایا تھا کہ میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا تھا اور کچھ گیت ایسے تھے جو کہ ہم نے نکالے ایک گروپ ہے اس کا نام ہے خماریان میرا بہت پسندیدہ ہے وہ صرف انسٹرومنٹل بجاتے ہیں تو اس کا ایک انسٹرومنٹل بھی جو لوگ مجھے کراچی میں دیکھ رہے ہیں ان کے لئے عرض یہ ہے کہ یہ میرے کچھ آخری دن ہیں شہر کراچی میں اور میں انشاءاللہ بڑی جلد اپنے شہر جو ہے وہ واپس شفٹ ہو رہا ہوں کیونکہ کچھ ایسے حالات ہیں کہ پھر سے اللہ نے موقع دیا کہ اپنے شہر جا کے آباد ہوا جائے اچھا یہ انسٹرومنٹل ہے اس کا نام ہے قدغنی یہ ساتھ ساتھ میں چلاتا ہوں تھوڑا سا امید آپ کو پسند آئے گا اور ساتھ کچھ ایک دو نظمیں بھی نکال کے رکھی ہیں وہ بھی آپ کو سنائیں گے اور ساتھ ساتھ لوگوں کے میسیج بھی فلیش ہو رہے ہیں سو آئل بھی ریڈنگ دوس میسیجز ایویل تھوڑا سا یہ قدغنی سنیں جس فیو سیکنڈ موسیقی 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 جنید عارف پوچھ رہے ہیں ہیلو فرام پشاور اچھا مجھے بتاتے جائیں کون کون کہاں کہاں دیکھ رہے ہیں میں توہر سا اس کو کلیریٹی ملیا ہوں زریش مغل شبت تاہر محمد سردیوں کی وہ راتیں you told your train adventure ہائے ہائے انزی کا سٹائل کاپی کر دیں اور سمرائی آسر جو ہیں وہ کہہ رہی ہے وہ بھی کا دن تھے ٹرین کا سفر ٹھیک ہے جی تاہر محمد صاحب انم شیف ٹھیک ہے سم ٹائم سکرولی مونی باریوان لف کماریاں کا میوزیک یہ بھی بھائی بیگم کو کہا تھا مسٹر احمد بلال was my ideal in college day was بڑا مجھے پسند آیا تو یہ was اچھا تھا اچھا سو اصل میں یہ لائف میں تھوڑا سب میسیج پڑھنے میں بھی پرابلم ہوتا ہے سو پشش کرتا ہوں تو بھائی تھانکیو ورے مچ اور بیگم بچوں کے ساتھ آپ بیک رہے ہیں that's very nice خوش رہے ہیں تائر محمد صاحب FSE کے exams اور ڈیلی آپ کا سننا ہائے 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 good to hear your shifting the way to play رباب جی بالکل ایسا یہ میں اس کے بہت سارے انسٹرمنٹ میں بہت پسند ہے سام چکتائی آج ماشاءاللہ کافی انرجیٹک لگ رہے ہیں میں میں سے بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ انرجیٹک نہ ہوں یوزیلی میں انرجیٹک ہی ہوتا ہوں اور چھوٹی والے دن جب دفتر نہ جانا پڑے تو زیادہ انرجیٹک ہوتا مدھیا عباس علیف لندن سے دیکھ رہی ہیں زریش مغل نے نہیں بتایا وہ کہاں دیکھ رہی ہیں آئیشہ نور آئیشہ وحید ملبرن 5 ایم in the morning واؤ یہ ذرا واؤ فیکٹر تھا خدیج اریان watching from سری لنکا واؤ سو آپ کی ارتگیر کچھ ٹنگیں اور کچھ سنگیں بھی ہوں گے سو اچھی بات ہے گر آپ وہاں پہ دیکھ رہی ہیں تو سو زنیرہ آدل دیکھ رہی ہیں توبہ ٹیک سنگھ سے حلیمہ زفر واک اند تاہیر محمود فرم ایف فیٹ اسلام آباد ایشیر جڑے پاہیی تھوڑا جب میں ورچ سیپ کر دیوں میں ہوتھے پڑھ دنیا فیصل سا ایتھو پڑھنا میں مشکل ہو رہی ہے بلدہ سورج کہنے دا اسی ہے کوئی میری تھاورگا نکیا جیا ایک ڈیوہ بولیا شام پہی پھر بیکھانگے پڑھے گیا ہوں اسلام علیکم سر جی ایم آئیشہ فرم لاہور کیسے ہیں نائٹ شو کی یاد آگی بیگرانڈ میوزک کون سا ہے بیگرانڈ میوزک نہیں ہے بیسیکلی یہ خماریاں کا انسٹرومنٹل ہے سو بیسیکلی خماریاں میرا بہت فیوریٹ بینڈ ہے سو اس لیے میں پلے کیا آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو تھوڑا سا آپ کو اور سنواتے ہیں اس کا نام ہے قدغنی یہ ایک اخوانی ٹیون ہے اس کے بہت سارے ورجن ہے میں اکثر گاڑی میں فون کے ساتھ بلیو ٹوٹھ کننٹ کر کر سنتا ہوں تو میری بیگران صاحبہ کہتی ہیں کی کیا what is this ان کو بہت پسند نہیں ہے لیکن میرے ہی تو آپ سمجھ لیں it's very close to my heart تھوڑا سور ہو جائے آواز ٹھیک آرہی ہے بتائیے لگ واو جنابی آلی سو یہ سلسلے ہیں سو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ واپسی کی تیاری ہے سو وات ویلڈو اس کے ہم کراچی میں ایک میٹاپ رکھیں گے ایک نیکسٹ ویک میں یا اس سے اگلے ویک میں سو want to meet all those people جو آتے رہے یہاں میٹاپ میں اور آ کے جو ہے گپ شپ لگاتے رہے سو ایک آڈیوز کہنے کے لیے سو دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے اچھا جی looking great ہو گیا حلیمہ زفر ٹھیک ہے جی عمر بن عبدالعزیز برلین میں ہمیں دیکھ رہے ہیں واہ جی واہ دیوار برلین کے آس پاس تم بیٹھو عمر بن عبدالعزیز میں مباشر لکمان تمہیں ایک اندر کی بات بتاتا ہوں اندر کی بات یہ ہے کہ یہ جو دیوار برلین ہے اس کی ایک طرف مشرقی جرمنی تھا اور ایک طرف مغربی جرمنی اور یہ کئی سال ایسا رہا اور یہ exclusive مباشر لکمان کے پروگرام میں ہی آپ بتا لگ سکتا کہ دیوار کے ایک طرف مشرقی جرمنی تھا اور دوسری طرف مغربی جرمنی تھا بہت شکریہ آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا آر آر جی اس کے بعد ہمارے پاس ہے ریج مسٹر شاہ جی میں سن لوں جی جو آپ نے مشورہ دیا ہے مجھ بلکل آئیشہ نور گوڈ ٹو سی یو عمران عارف تھانکس آرشو باجوہ راول پنڈی سے فرا افزال جو ہے وہ کراچی سے واشنگ فرم اسلام باد منی بر رحمان بتتمیز کوڑی کہہ رہے ہیں گریٹ وٹ is گریٹ بتائیں فیض اللہ کہہ رہے ہیں کیا بات ہے سر جی وائس کالٹی آلہ ہے انہم شیخ اس کو سن کے کچھ لکھنے کا دل کرتا ہے تو لکھ دیں جناب لکھ دیں لکھے وہ خط تجھے وہ تیری یاد میں ہزار و رنگ کے نظار بن گئے اندھیرہ جب ہوا تو پھول بن گئے جو رات آئی تو ستار بن گئے تو لکھیں جی آپ بھی yes we can hear you i still remember اچھا جی اب message بہت سارے آنے لگ گئے ہیں تو اگر یہ میں پڑھتا روں گا تو باقی کام کس وقت کروں ہو دا بشمار عرمان کو پسند آرہی مباشر لوکمان کے acting بہت شکریہ مریم علی ہمیں 18 سال بعد دیکھ رہی ہیں بہت شکریہ اندر کہہ رہی ہیں if you are real ab you want me to show my id card what is real and fake do give me a difference اچھا جی عمران عریف بہت رہی شو ہم کرتے ہیں سیچے ڈی کو گیارہ سے بارہ سو ہم سو اگر تو اتنے لوگ دیکھتے رہے تو میں اس کو کرتا بھی روں گا اور شاید اس کا وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ٹائم بھی بڑھا دوں گا تو اچھا ہے نا تھوڑا سا درہ ڈیفرنٹ ہو کچھ یاد آئے گا آپ کو سن کے اچھا لگے گا اس جنگل میں شام کے سائے جاتے جاتے سہم کے رک جائیں مڑ کے دیکھیں اداس راہوں پر کیسے بھجتے ہوئے اجالوں میں دور تک تھول تھول اڑتی ہے دل میں ایسے ٹھہر گئے ہیں غم جیسے جنگل میں شام کے سائے مڑ کے دیکھیں اداس راہوں پر کیسے بھجتے ہوئے اجالوں میں دور تک تھول تھول اڑتی ہے نیل گو آسماء سربائی بدلیاں بازو وں میں بھری شام انفضاؤں میں یہ کیسا احساس ہے میں میرے پاس ہوں میرے پاس ہے یہ ہوا کا سفر ہر طرف ہے نظر دور کی پاس کی مجھ کو ہمشہ پہ انفضاؤں میں یہ کیسا احساس ہے میں میرے پاس ہوں میرے پاس ہے خود ہی مڑتی ہوئی شوک اگ ٹنڈیاں گیت گاتی ہوئی یہ حسین ندیاں پانیوں پہ لہر پپائے کہیں جنگلوں میں ہوا سرسر آئے کہیں جنگلوں میں ہوا سرسر آئے کہیں ہوا جیوہ اصلا میں یہ گانا اتنے میرے دل کے قریب ہے کہ میں اسے بند نہیں کر پایا بہت جلدی میں چاہتا تھا کہ میں بولتا رہتا کیونکہ ویڈیو جنگلوں کے ساتھ شاید گانے نے اتنا لطف نہ کیا ہو ایک دفعہ وہ یاد ہے تم کو عمران عارف جی جی فلم اجازت کی یہ گیت ہے انم شیخ پلیز کانٹینیو دس جی جی بلکل کانٹینیو رکھیں گے وہ یاد ہے تمہیں بن بتی سائیکل کے جب چالان ہو گیا تھا ہم نے کیسے بھوکے بیچاروں کیسی ایکٹنگ کی تھی الٹا حوالدار نے ایک اٹھنی دے کر رخصت کیا تھا ایک چمنی تیری تھی ایک چمنی میری میرا وہ سمال اٹا دو ایک اکیلی چھتری میں جب آدھے آدھے بھیگ رہے تھے کیا یاد کرا رہے ہو یار پرانی یاد ہے بہت سنا فلم اجازت وی نیڈ پرانا والا ای بھی وہ کیا ہے جناب مجھے بھی بتا دیں تاکہ مجھے پتہ لگ جائے روز ایک ایسا شو کر لیا کرے ہاؤ سویٹ روز کروں گا نا تو اتنے لوگ دیکھنے والے نہیں ہوں گے کہیں گے روز آیا اندہ یار ابرا فضول کی انگلہ لائے کے سو مسلح ہو جائے گا نا what a song سمرہ جے جے کو بھی یاد کر لیتے ہیں true at million one we want a gold is gold اچھا جی بہترین great song جنہرہ عدل nice poetry بلالوے missing you لمحے سانگ oh what a sweet کیا یاد کروا دیا جی ہو سر جی اور سمرہ یاسر ایسا لگ رہا ہے گزرا وقت تھاد میں آ گیا ہے واجبہ so کچھ لوگ وہ پی ایف میوزیم کی یادیں تازہ کر رہے ہیں محرون بطول you may listen live now so یہ محرون بطول کو کہہ رہی ہیں کچھ فیض اللہ کہہ رہے ہیں lush مریم علی we were great punkahs of yours and really we enjoyed a lot the way you take us down the memory lane is just after this world اچھا جی اور اس کے بعد عمران عارف ہے ہمارے ساتھ مریم علی ایسا میں بہت مشکل ہے سارے میسج پڑھنا بٹ میں بعد میں کوشش کروں گا کہ میں جواب دے سکوں اچھا جی ٹھیک ہے جی بہت زیادہ میسج سارے اللہ عوان میں اس لئے وہ نام پڑھنا ہوں جو پہلے نہیں پڑے دوہزار ایک میں ڈیلی آپ کو رات کو سنتا تھا کیا دن تھے کیا بات ہے اسلام آباد میں تھے آپ ملہیہ عوان اور ڈیفرنس یہ ہے کہ اب ہم اپنے بچوں کے ساتھ دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں عزقی سفدر سائمہ نواز تینکیو بڑی مچ ایوری بڑی بہت بہت شکریہ آپ لوگ ہمارے ساتھ ہیں اصل میں اگر آپ مجھ سے پوچھے نہ کچھ نیا ہے آپ کے پاس آفر کرنے کو تو میں بھی پرانا ہوں اور انداز بھی پرانا ہے اور گیت بھی پرانے ہیں لیکن ان گیتوں کے ساتھ میرا آپ کا ہم سب کا بہت سارا وقت گزرا ہے یہ چکلالا کا سٹیشن تھا جہاں پہ بنا تھا خوبصورت دن تھے موسیقی 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 جی ابھی آپ سن رہے تھے جنیر جمشیت اور جیتار 93 so 93 is a very very memorable year for me because of the fact کہ میں نے اس سن میں میٹرک کیا تھا so اس وقت 16 گانے تھے یہ اور 16 گانے جو ہیں وہ شویر منصور نے بنائے تھے پیپسی کے تعاون سے اور کیا بات ہے زبردست مطلب اس کی ویڈیو بڑی خوبصورت تھی اور کیا کہوں میں بڑی چھوٹی چھوٹی کسی یادیں انسان سنبھال کے رکھتا ہے خاص طور پر جب وہ آج میں اپنے تائے کے پاس بیٹھا ہوا تھا so کسی چیز پر بات ہو رہی تھی وقت کی اوپر بات کر رہا تھا میں نے ان کو کہا میں کہا کبھی کبھی ہم کہتے ہیں نا زندگی میں کہ آپ آج دن ٹائم نہیں گزر رہا بہت لمبا دن ہے تو میں نے کہا ہم اکثر یہ بات کہتے ہیں لیکن اگر آپ دیکھیں اس وقت تو پوزیشن یہ ہے کہ کتنے سال بیٹھ گئے ہیں بلکہ کتنی دہائیاں بیٹھ گئیں ہیں سو وقت بظاہر تو ایسی لگتا ہے کہ نہیں کٹا لیکن زندگی بہت تیزی میں ہے آپ اگر مجھے پوچھیں کہ احمد بلال کیسی لگی زندگی اور کتنے سال بیٹھ گئے تو آپ یقین کریں ایسا لگا کہ پلک جھپکی اور چار دہائیاں بیٹھ گئیں سو یہ حالات ہیں سو تھوڑا سا چیزیں جو ہیں وہ مطلب سیڈ بھی کرتی ہیں اثر شیراز ویکنڈ نائٹ مست ہیو شو یس میں ام ٹرائنگ ٹو بی ریگلر ان سنڈیز پرانا والا ہسنے انسانے والا ہستا ہوں جناب اب بیسی ہسنگا تو لوگ کہیں گے پاغلا ہویا ہے پاغل ہوئے سو یہ مسئلہ ہے سٹائل ہسنے والا جب ہسنے والی بات ہوگی تو میں ڈیفنیٹلی آپ کو ضرور وہ ایکسپیشن دوں گا جب آئے گا میں اب صرف وہ چیزیں پڑھ رہا ہوں جو کہ انہم شیخ کو کانا پسند آ رہا ہے جو لوگ نہیں آ رہے ہیں ان کے میسیج پولی والا سانگ سننا چاہتے ہیں میں ابھی آپ کو ایک اور چیز سناتا ہوں اور ٹھیک ہے جی سو یہ ہے آفن ہوں ہوں ہی چلتے رہے ہیں what a song رہا ہوں جائے سب yes thank you very much آپ نے یاد کروا دیا آم listening to you again brings back the old beautiful days you're one of my best teenage sensation آم I used to be a sensation now this is actually very very um surprising for me as well اچھا ایسا تھا ایسا تھا اچھا سو سہم چکتائے exactly سو میں اگر آپ اپنی زندگی اگر آپ کوئی بھی اس وقت میں جو دیکھ رہا ہے جو اپنے بچوں کے ساتھ یا بیوی کے ساتھ جو کالج لائف میں دیکھتا تھا یا سنتا تھا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ بہت سپیڈ میں گزرا ہے کام مطلب پتہ نہیں لگا کہ ہوا کیا میرا تو ذاتی خیال یہی ہے کہ it has been a very very quick write اور بندہ کہتا ہے کہ یہ کیا ہوئے خیر میں آپ کو ایک چیز سنانا چاہ رہا ہوں لیکن اس کا اوریجنل ورزن سنانا چاہ رہا ہوں سو امید ہے آپ کو یہ بھی اچھا لگے گا اچھا لگے گا آپ کو تھوڑا سو سنتے موسیقا 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 یہ اس کا وہ ورزن تو نہیں ہے جو میں چلانا چاہتا تھا کیونکہ میں نے یوٹیوب سے لیا ہے تو یہ ہے چائے کا کپ بھی آ چکا ہے گلزار کی کتاب پہ رکھا ہے میں نے چائے کا کپ ایک تو سوال بڑی انٹرسٹنگ ہے ان پہ کافی لمبی بحث ہو سکتی ہے میں آپ کو بھی بتاتا ہوں اچھا جی ویٹس ایپ نمبر ابھی کوئی نہیں ہے جناب اسی کے اوپر میسیج کریں اچھا جی جوڈ شو دوزار میں ایک پراؤڈ اینڈ روڈ مونڈ ہوتا تھا رات میں ہماری کالز اور کلاس لیا کرتے تھے اچھا پراؤڈ ہوتا تھا نا دس ایکشلی میرے لیے پراؤڈ تھا میں خیر کبھی بھی نہیں رہا کیونکہ دو ہزار چار میں اصل میں بڑی ایک تلخ حقیقت بھی ہے تلخ حقیقت یہ ہے کہ جب اس کام کا عروش تھا تو جھو خالی تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ ریڈیو والے بچارے اتنے پیسے نہیں دیتے تھے نہ ان کے پاس ہوتے تھے نہ وہ دیتے تھے جو آپ تک آواز پہنچتی تھی اس کے پیچھے ایک بڑی کہانی ہوتی تھی عائشہ وحید I really like your question I just want to answer it why we are always cherishing old times why the old days are good ہوتا پتہ کیا ہے جو لمبھائے موجود ہوتا ہے جس میں سے انسان گزر رہا ہوتا ہے اس میں اس کو احساس نہیں ہو رہا ہوتا کہ کیا events ہو رہے ہیں اور کیا important events ہو رہے ہیں جب وہ وقت ہاتھ سے آگے نکل جاتا ہے تو انسان ان پیچھلے دنوں کے بارے میں سوچتا تو پھر چیرش کرتا ہے سو لمحے موجود کی جو خوشیاں ہوتی ہیں یا جو چیزیں چیرش کرنے کی ہوتی ہیں وہ ساتھ ساتھ بندہ چیرش کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ اس کو اس وقت اس کی میموری کا حصہ نہیں ہوتی بلکہ وہ اس کے جو گزر رہا ہوتا ہے وقت اس کا حصہ ہوتا ہے but once the time passes after some time آپ کو خیال آتا ہے کہ یار یہ ہوا تھا یہ ہوا تھا then you start cherishing that is the basically philosophy behind this is how I see I may be wrong I'm not saying کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ بالکل صحیح ہے but this is how it is so time flies پلک چھپک اور لائف ختم زکی صفتر بالکل اے بی بھائی and I miss you like the desert Mr.Rain زریش میوگل میرا پیار بھائی آمیر زکی بدتمیز کوری کہہ رہی ہیں وقت تو بہت تیزی سے گزر رہا تھا like the desert Mr.Rain محمد منشاہ صاحب نئے نام میں شامل کر رہا ہوں ٹھیک ہے جیز منشاہ صاحب نئے چلاتے جناب شہزاد مغل چلتے چلتے اس کے بعد you left FM 101 زینو خان پوچھ رہے ہیں یار کیا زبردست سوال آپ نے کی ہے میرا خیال ہے یہ پرچہ کسی پرچے بنا چاہیے سوال میں تو اسے پر مزاق کروں گا لوگ شاید برا منہ جائے گوگو گوش اچھا جی time flies used to listen to you in metric and now my son is sleeping besides me we awakes آپ رولہ ڈل جائے گا ہائے 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 رولہ فرحین سلمان college time یاد آ گیا اچھا جی ٹھیک ہو گیا جی ٹھیک ہو گیا جی going good سائرہ جبین کو پسند آ رہا ہے اچھا جی برا وقت بھی گزر گیا الحمدللہ ٹھیک ہے جی you're absolutely right so this is the way it is اصلاح میں فلسفہ یہ ہے کہانی یہ ہے کہ انسان جو ہوتا ہے میں نے ابھی بتا رہا ہے cherishing جو ہے نا یہ بڑا انسان کی اندر نا جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی chemistry بنائی ہے نا اس chemistry میں یہ باتیں شامل ہیں کہ اس نے جو ہے جو اس کے ہاتھ میں وقت ہے نا اس کو cherish نہیں کر سکتا جو نعمتیں ہیں ان پہ بہت زیادہ تشکر نہیں کر سکتا جو نعمتیں نہیں میسر ان کے بارے میں زیادہ سوچتا ہے so this is how the life goes this cycle of life ہے اس لئے زندگی کو آزمائش بار بار کہا گیا ہے نا کہ آپ basically تھوڑا سا چیزیں گفتگدرہ ہو جائے گی لیکن محمد منشاہ صاحب بات آپ کی بالکل مناصب ہے میں نہیں چلاوں گا کوئی اور چلا دے گا تو ٹھیک ہے آپ صحیح فرمارے ہیں لیکن اب کیا کہنا اس کے چانے والے اتنے وہ کہتے ہیں اس کا گانا سنا دیں but I am absolutely in agreement with you کہ نہیں چلانا چاہیے صحیح ہے my son and husband is asking why am I continuously smiling آپ اس کو کہیں کہ جناب وہ ہو گیا ہے میں کملی گانا ان کو سنا دیں میں کملی ہو گئی ہوں پاگل ہو گئی ہوں سلامی بھائی hope you're urban food gypsy I got passed in my third year architecture two more years to go need prayers ٹھیک ہے جب بھیکو ٹھیک ہے urban food gypsy وقت تھا کہ urban food gypsy بہرحال مجھے تو بھول گیا ہے anyway so میں یہ سوچ رہا تھا کہ کچھ آپ کو نیا بھی سنایا جائے so اس سے بھی مجھے کچھ زیادہ ہی محبت ہے کمال ہے تھوڑا سی سناتا ہوں آپ کو ڈراما تو بکواس ہے گانا بہت چھے سر میں شاموں سے ملکے ست رنگی فپنوں میں سکے تجھ میں ہی میں گھل جاؤں رنگ ریزا خولی میں عشق کی کھیلوں گربی پر گھائی چھیلوں تجھ پاؤں خود ہو جاؤں رنگ ریزا رنگ ریزا رنگ ریزا رنگ ریزا وہ ہے اپنے ہی رنگ میں رنگ لینے چاہم وہ ہے اپنے ہی رنگ میں رنگ لینے جام تو ہے صاحب مورا مدوب الہیم وہ ہے اپنے ہی رنگ میں رنگ لینے جام دھاؤں میں جو شام کی باہیں دن رنگ دے رنگ دے شام ہر پہر رنگی رنگی میں رنگ دے جام بس رنگ اب مجھ کو رنگ دے میرا آنچہ دامنے لگ دے موہے خود سا کر دے موڑے رنگ ریزا موڑے رنگ ریزا کیا بات ہے جی سرمہی شامو سے مل کر سترنگی سپنوں میں سل کر تجھ میں ہی گھل جاؤں میں رنگ ریزا جی بلکل ایسے ہی ہے صرف سانگ یہ اچھا ہے سنا ہے کہ ڈراما تو فارغ ہے میں نے دیکھا نہیں ہے لیکن اندازہ ہے مجھے کہ یہ فارغ ڈراما ہے کیونکہ جس نے بھی کہا ہے اس نے کہا ڈراما بلکل فارغ ہے ویسے ڈرامے پاکستانی ہی کافی بہتر ہو گئے اور تھوڑا سسکیہ والا ورزن بھی سرمہی شامو سے مل کر سترنگی سپنوں میں سل کر تجھ میں ہی میں کھل جاؤں اچھا جی تھوڑا تھوڑا یہ چلتا رہے گا بیک گراؤنڈ میں بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں مجھے اور بہت سارے لوگوں نے تذکرہ کیا کہ بچے ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے سو میرے اپنے بھی ماشاءاللہ دو بچے ہیں سو بچوں کی جو تربیت ہے اس میں آج کل یہ بڑا ضروری ہو چکا ہے کہ ہم جو حراسمنٹ سے متعلق تعلیم ہیں ان کو دبے لفظوں میں ضرور دیں کیونکہ ایک دم آس پاس ایسے بہت سارے واقعات بہت سارے لوگ جو کہ اس کو چھپاتے تھے اور خاموش رہتے تھے یہ زینب والے واقعے کے بعد جو ہے انہوں نے بھی اس پہ ذکر کرنا شروع کر دیا اور بولنا شروع کر دیا کہ ایسا ہوتا ہے اور ہم نہیں بولتے تھے اور ہم ڈرتے تھے اسے میری گزارش یہی ہے کہ آپ لوگ اپنے بچوں کو آہستہ آہستہ جو ہے اس چیز کی بھی تعلیم دیں کہ کیا مطلب یہ ہے اور اس سے کیا کیا مسائل جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں اور اس سے کس طرح بچا جا سکتا تیرے ہوتوں کی پھولوں کی چاہت میں ہم دار کی خوشک ٹہنی پہ وارے گئے تیرے ہاتھوں کی شموں کی حسرت میں ہم نین تاریخ راہوں میں مارے گئے سولیوں پر ہمارے لبوں سے پرے تیرے ہونٹوں کی لالی ٹپکتی رہی تیری ظلفوں کی مستی برستی رہی تیرے ہاتھوں کی چاندی دمکتی رہی جب گھلی تیری راہوں میں شام ستم ہم چلے آئے لائے جہاں تک کے قدم لپے حرف غزل دل میں کندیلے غم اپنا غم تھا گواہی تیرے حسن کی دیکھ قائم رہے اس گواہی پہ ہم ہم جو تاریخ راہوں میں مارے گئے ہم جو تاریخ راہوں میں مارے گئے نار سائی اگر اپنی تقدیر تھی تیری الفت تو اپنی ہی تدبیر تھی کس کو شکوا ہے اگر شوق کے سلسلے ہجر کی قتل گاؤں سے سب جا ملے قتل گاؤں سے چن کر ہمارے علم اور نکلیں گے اس شاک کے قافلے جن کی راہِ طلب سے ہمارے قدم مختصر کر چلے درد کے فاصلے کر چلے جن کے خاطر جہاں گیر ہم چانگ گوا کر تیری دلبری کا پھرم ہم جو تاریخ راہوں میں مارے گئے ہم جو تاریخ راہوں میں مارے گئے ہم جو تاریخ راہوں میں مارے گئے یادیں لگی گیا مجھتا گیا ہم جو چھے میں horrifying اگرہablesی �� 나는 جو تاریخ جو تاریخ شخص قوابیتا قادم لگو تو قہر مجھتا شر기도 سب وقت موسیقا 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 دن میں ایسے لگ رہے تھے ہم جیسے دو پودے پاس بیٹھے ہیں ہم بہت دیر تک وہاں بیٹھے رہے اس مسافر کا ذکر کرتے رہے جس کو آنا تھا پچھلی شب موسیقا 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 واہ 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 کیا دن تھے ہائے 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 پتہ نہیں کتنے سال بعد یہ گیت سنا ہے اور یاد سے میں بارہاں سوچتا رہا کہ یاد کی راہ گزر جس پہ اسی صورت سے مدتیں بیت گئیں ہیں تمہیں چلتے چلتے ختم ہو جائے جو دو چار قدم اور چلو موڑ پڑتا ہے جہاں دشت فراموشی کا جس سے آگے نہ کوئی میں ہوں نہ کوئی تم ہو سانس تھامے ہیں نگاہیں کہ نہ جانے کس تم تم پلٹ آؤ گزر جاؤ یہ مر کر دیکھو اور دوسری بات بھی دل جانتا ہے کہ یہ سب تھوکا ہے یہاں کوئی موڑ کوئی دشت کوئی گھات نہیں جس کے پردے میں میرا ماہ رواں ڈوب سکے تم سے چلتی رہیے راہ یوں ہی اچھا ہے تم نے مر کر بھی نہ دیکھا تو کوئی بات نہیں تم نے مر کر بھی نہ دیکھا تو کوئی بات نہیں دوسری بات بھی دل جانتا ہے کہ یہ سب دھوکا ہے یہاں کوئی موڑ کوئی دشت کوئی گھات نہیں جس کے پردے میں میرا ماہ رواں ڈوب سکے تم سے چلتی رہیے یوں ہی اچھا ہے تم نے مر کر بھی نہ دیکھا تو کوئی بات نہیں واہ فیس صاحب واہ 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 کیا یاد کرا دیا آئے ہائے 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 واہ 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 آسر میں میں اب ناستالجیک ہوں پہلے تو بڑا اور موڑ میں تھا لیکن اب صحیح معنوں میں آپ کہتے ہیں نا جب یہ میرے آخری لائنیں پڑھی ہیں نا وہ کہتا ہے جس کے پردے میں میرا ماہ رواں ڈوب سکے خیر جی بہت سارے میسیج ہیں the old time has its own bitterness but when it is passed its intensity reduces or maybe the new ones take over well I said earlier انسان جو ہے نا وہ کسی حال میں خوش نہیں عمران عرف صاحب فرشنو میلیے دیدار سننا چاہتے ہیں اور مریم علی old times کا یاد کرتے ہیں اچھا جی کر لیتے ہیں جی صرف سانگ اچھا ہے جی ایسا ہی ہے میں نے اس کے بارے میں یہی کہا تھا کہ صرف سانگ ہی اچھا ہے مریم علی آپ بحریر یاد کرتا ہے فرشوہ اورای مجھے میں وائبریشن آٹومیٹکلی کوئی نوٹیوکیشن آتا ہے تو آ جاتی ہے اور گریٹ ہو تھانکیو گری مچ خورم سلیم صاحب ٹائم فلائز یور وائس چینج جس لٹل بٹ 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 سیم گریس ان سویٹنیس میں وائس ہیز ایچلی مچوڑڈ اگر میں ریڈیو کے مائک سے بولوں یہ ایک ہالو کمرے میں بیٹھا ہوں تو یہاں پہ وائس ایسی آئے گی لیکن جب یہ ریڈیو کے مائک سے ٹرانس میٹر سے ہو کے آئے گی تو بڑی ڈیپرنٹ ہوگی سو کیارہ بچ کے باون منٹ اور بدر سلطان سلام ایوی بھائی میسیو شو کوئی باتنی ریکارڈنگ دیکھ لیجئے گا تو میں تو ایسی فیض کو پڑھتا پڑھتا تھوڑا سا سینٹی ہو گیا بندہ کبھی کوئی سینٹی ہوئی جاتا ہے نا سو سینٹی ہو گیا اس کو میں دیکھتا ہوں اگر یہ وائبریشن ہو جائے تو چیک کر لیتا ہوں میرا خیال ایسا تھوڑا سا مشکل ہو گا اور اس وقت اس سے پنگا لینے کا مطلب ہے کہ سارا سیشن جو ہے وہ خراب ہو جائے گا فیض کا ذکر چلا تو پھر اس صورت سے عرض سناتے یہ سناتے ہیں آپ کو امیدہ آپ کو اچھا لگے گا اور خوبصورت ہے بہت اچھا ہے تھوڑا سا سنتے ہیں پھر واپس آتے ہیں اور پھر میں سانگا ہوں دستگیر پیر مائری کہوں کا ایسے میں اپنے جیاں کی پیر موری ارج سناوں تستگیر پیر مائری ارج سناوں مائری ارجاؤں ربا سجیا دوتی آکے آسی جائے بندیاں جگدہ شائے کو سادیاں نمتاں تیریاں دالتاں نے ساداں نیبتے آلی جائے کو ایسے لارے تے ایسے لارے تے دور کد پچھیاں آئے کیلی ایسے نے مانے تے ڈیتیاں آئے ایسے لارے تے ڈیتیاں آئے ایسے لارے تے ڈیتیاں آئے ڈیتیاں آئے چنگا شاہاں پڑایای رب سایاں پولے کھوندے بارنا آن دیئے مینو شاہی نائی چاہتی رب میں لے مینو شاہی نائی چاہتی رب میں لے مینو شاہی نائی چاہتی رب میں لے غریف مینو شاہی نائی چاہتی رب میں لے مینو شاہی نائی repnam مینو شاہی نائی چاہتی رب میں لے ز رہازتوں میں میں لے اگرہ نائی چاہتاں سامانے پوچھتا ترپا پیر میں جاواتے رب کوئی ہوڑ لو سامانے پوچھتا ترپا پیر میں جاوڑ لو اس صورت سے عرص سناتے در بتاتے نیا کھیتے منت کرتے رستا کرتے کتنی ستیاں بھی گئی ہیں اب جا کر یہ گیت کھلا ہے جس کو تم نے عرص گزاری جو تھا ہاتھ پکڑنے والا ہے جس جا دادی ناؤں تمہاری جس سے دکھ کا نارو مانگا تورے پندر میں جو ستی آیا وہ تو تم بھی پیر وہ تو تم بھی پیر رونے کے معاملے میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں روتا نہیں ہوں لیکن اس طرح کی چیزوں پر نہیں روتا بہت زبردست چیز ہے اس لیے میں نے بیچ میں کہ میں اس کو کہیں کٹ لیتا بیچ میں اور کہیں اس کو انٹرپٹ کرتا جس صورت سے عرص سناتے اس نے فرمائش کی تھی افتخار عارف کی افتخار عارف اور ڈیزرٹ روز نیکس ٹائم بیکنس ڈیزرٹ روز جاؤنا اس کا ایک تھوڑا سا ایک فیلنگ ہے اور وہ آپ کو پروگرام کی شروع میں کسن دیں گے سو نیکس سنڈے کو ڈیفنیٹلی اور ڈیزرٹ روز سنا دیں گے نجم بھائی بالکل مجھے یاد ہے بہدرہ بات ہم ملے تھے میری میموری بہت اچھی ہے الحمدللہ اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آپ سے ملاقات ہوئی رہی ہے اور آپ خیریت سے ہیں ٹھیک ہیں شکل آپ ایسی نہیں بنا رہے تھے میں اس کو فیل کر رہا تھا وہ پنجابی دا دوسری لطیفہ سنے ایک بندہ دوجہ نے پوچھتا ہے کہ یار تو روکیں رہے ہیں کہنا میں رونی رہا میری تو شکل ہی ایسی ہے تو میں رو ہی رونی رہا میری شکل ہی ایسی ہے آپ سمجھا گئے نا بات کو سو ڈیٹس ہاو ڈیٹس ہاو ڈیٹس تھانکیو بڑی مچ فور بینگ ریگلر بیورز آپ کا بہت شکریہ ایک ایک ایسی کوشش سی ہے میں رات کو بیٹھ جاتا ہوں لیپ ٹاپ لے کے سو ابھی تو اچھی بات ہے کہ پنکھا نہیں چل رہا کیونکہ کراچی کا موسم کافی بہتر ہے سو جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ میں اب کراچی میں دو ایک ہفتے مزید ہوں سو اس میں میری خواہش ہوگی کہ میں ایک دفعہ ان تمام لوگوں سے ضرور ملوں جو ان کے ساتھ میرے ایک دو گیٹ ٹوگیدر ہوئی ہیں سو میں وہ پوسٹ کر دوں گا اگر آپ دیکھیں تو مجھے پنگ کر دی جائے گا ٹائم کے لیے سو اس کے بعد یہ ہوگا کہ پھر انشاءاللہ خواہش ہے کہ واپس اپنے گھر کو لوٹا جائے جہاں سے میں دو سال پہلے نکلا تھا اور واپس جائے جائے جا کے وہاں پہ تھوڑا سا اپنی والدہ کو دوبارہ سے وقت دیا جائے اپنے شہر کی گلیوں کو دیکھا جائے موسم کو انجوائے کیا جائے اور پھر جو نیا کام ہے وہ کیا جائے کیا خیال ہے ٹھیک ہے کہ نہیں اچھا لگے گا گنت تماشائی اپنی اپنی ٹیموں کو دعا دے دیں آتے ہیں اپنے اپنے پیاروں کا حوصلہ بڑھاتے ہیں اور میں الگ تھلگ سب سے بارمہ کھلاڑی کو ہوت کرتا رہتا ہوں بارمہ کھلاڑی بھی کیا عجب کھلاڑی ہے کھیل ہوتا رہتا ہے شور مشتا رہتا ہے داد پڑھتی رہتی ہے اور وہ الگ تھلگ سب سے انتظار کرتا ہے ایک ایسی ساتھ کا ایک ایسے لمحے کا جس میں حادثہ ہو جائے جس میں سانیا ہو جائے پھر وہ کھیلنے نکلے تالیوں کے چھرمٹ میں ایک نعرہ خوشکن ایک جملہ تحسین اس کے نام ہو جائے تم بھی افتخار آرے بارمہ کھلاڑی ہو ویٹ کرتے رہتے ہو خوٹ کرتے رہتے ہو تم بھی افتخار آرے بارمہ کھلاڑی ہو تھوڑا سا اوپر نیچے ہو گئی میرا خیال ہے میں آخری کے کچھ مصرے بھول گیا اس کے لئے معذرت چاہتا ہوں اپنا خیال رکھئے گا انشاءاللہ اگلے اتوار گیارہ بجے ملیں گے فی ایمان اللہ موسیقا 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 موسیقی